اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے اگر وہ وعویلہ کرتا ہے ناشکری کے کلمات کہتا ہے تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن عجر زائل کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے تو یہ وہ عمر ہے جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے اگر مسئیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے سبر کیا جائے اس کو مقدود سمجھا جائے اس پر وعویلہ نہ کیا جائے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے اپنے روئیوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کے یقین کے سے لے کہ اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغہ نصیب کرتا ہے اور فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ اور اللہ ہر شئے کو جاننے والا ہے اسے پتہ ہے کہ کسی پر مسئیبت نازل کیوں کرنی ہے اور اس مسئیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے یا اس کا کیا مقصود ہے اس کو سزا دینا مقصود ہے یہ اسے پتہ ہے تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزار ہا پن ہا حکمتوں سے واقف ہے یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مسئیبت کے آنے پر سبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا کل کل من عند اللہ اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس مسئیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا وہ اس مسئیبت کو دور کرنے والا موثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا التجائیں کرے گا کسی شرک کا ارتقاب نہیں کر سکتا ہے اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا اور اگر وہ سبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداش کرے اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچرازی میں سکھ نوچلے ڈاما اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ سبر کر رہے ہیں یا اس کا اندر ڈول رہا ہے اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا تزبزب کا شکار ہو گیا تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تو تمہارے سینہ کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو عجر عطا کرتا ہے اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مسیبت پر سبر کرے بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کا بھی اس کو عجر دیا جاتا ہے اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے لیکن یہ مشروط ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر دیکھئے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رنگ ہیں حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی میرے شوہر نے کہا وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ میرے رسول نے کہا حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا وہ بھی کہتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرت علی روایت کرتے ہیں حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے قالا قالا اخی میرے بھائی نے کہا وہ بھی کہتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یا رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے کتنا عظیم رشتہ ہے تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے ناز ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ کیا کہتے ہیں کالا بل قاسم اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّار میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا اس کی ایک بلی تھی اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا قید کیا ہوا تھا نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجا سکے یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا اور عمر بن عامر الخزائی بنو خزاہ کا شخص عمر اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے جانوروں کے کان چیر دیئے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیئے یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاہ کا عمر بن عامر یہ تھا تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلست رہا ہے چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نام آیا مال میں درج ہوگا ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے بت اس نے بنایا تھے تراشتے اس نے تھے پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا اللہ اکبر تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے دوسرے بھی پیش کرنے لگے بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں کوئی حمد نہیں کرتا تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے تب حضور نے فرمایا تھا من سننا فی الاسلام سننا تن حاصننا تن فالہو اجروہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ راج کیا اس کو اس کا عجر ملے